مائنس امران فامولا نافذ خان تحریک انصاف کے التاف حسین بر گئے سب کچھ بدل سکتا ہے پاکستان کی سیاست نہیں بدل سکتی اس کا امنی مظاہرہ دیکھ لیا گیا ایک پریس کانفرنس جس کا انتظار تھا اور وہ ہو گئی یہ پریس کانفرنس کرنے والے وہی لوگ تھے جو چند روز پہلے کہہ رہے تھے وہ سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں مگر آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ملکیں بڑے بڑے کرتا دھرتا کو ہیلا کے رکھ دیا اس سے پہلے آگے بڑھیں ہم ماضی کی بات کر لیتے ہیں اگست دوہزار سولہ کے اندر ایک ایسی ہی پریس کانفرنس ایمکی ایم نے بھی کی تھی اور انہوں نے التاف حسین صلح تعلقی کا اظہار کر کے مائنس التاف فامولا کیا تھا جس کے بعد ایمکی ایم پاکستان بن گئی یوں ایمکی ایم میں سے مائنس کر دیا گیا آج بلکل ویسی ہی ایک پریس کانفرنس پی ٹے کے سابق نحنمہ اور وفاقی وزراء کی جانب سے کر دی گئی اور وہ کر کے مائنس ایم ران خان فامولا نافذ کر دیا گیا مگر اب بھی یہ بات ہے کہ کیا یہ لوگ ایم ران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں پھر اس میں شامل کون ہے پہلی بات یہ کہ آج اڈیالہ جل کے باہر تین شخصیات دکھائی دی جن میں فوار چوہدری انہوں نے کہا وہ بریک لے رہے ہیں امران اسماعیل بھی تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کہا انہوں نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی سے حیران کن طور پر شاہ محمود کے گھر والے نہیں مل سکتے لیکن فوار چوہدری امران اسماعیل اور مولوی محمود کی ملاقات ہو گئی اور اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق لوگوں کے بارے میں بات چیت ہوئی لیکن اس پریس کانفرنس میں ان لوگوں کی کیا بات ہوئی وہ بھی بتایا کہا کہ جو نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں ان کا فامولہ کیا ہے اور وہ کون لوگ ہوں گے یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو ایک اور بڑی خبر دیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد آمیر قیانی نے فوار چوہدری کے ساتھ پریس کانفرنس سے انکار کیا ذرائع کے مطابق فوار چوہدری چاہتے تھے کہ آمیر قیانی بھی ان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں شریک ہوں آمیر قیانی کو بلایا کہا وہ فوار چوہدری کے ہمراہ گفتگو کے لیے نہ آئے فوار چوہدری کی پریس کانفرنس کے دوران آمیر قیانی گاڑی میں بیٹھے رہے ذرائع نے بتایا کہ فوار چوہدری نے آمیر قیانی کو بلوانے کے لیے تین بار عمران اسماعیل اور محمود مولوی کو پھیجا فوار چوہدری نے میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی اے کے سینئر رہنماؤں سے رابطوں کا دعویٰ کیا تاہم پی ٹی اے کے کئی رہنماؤں نے فوار چوہدری کے داموں کی تردید کی ناظرین سب سے پہلے فوار چوہدری آئے فوار چوہدری نے اپنی گفتگو کی اس کے بعد عمران اسماعیل نے بھی گفتگو نہیں کی انہوں نے صحافیوں سے سوال بھی نہیں لیے اب انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی اے کی سابقہ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہم نے شاہ محمود قریشی سے بات کی اسد عمر سے بات کی اسد عمر کے علاوہ بھی لوگ ہیں لیکن اسد عمر نے تو پارٹی چھوڑ دی ہے مگر فوار چوہدری نے کہا کہ ہمارا پرویس خٹک سے رابطہ ہوا شہنام ترقائی کا نام لیا آتف خان کا نام لیا فروخ خبیب کا نام لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی عوام جو اب پچیس کروڑ کو پی ٹی ایم کے سہارے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس لیے ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ایک اپوزیشن کر کے دکھائیں گے تمام حالات کی ذمہ دار پی ٹی ایم کارکنان کو جیل سے باہر لانا ہماری ذمہ داری ہے دیکھتے ہیں کہ ان کا حل کیسے نکلتا ہے اور اپرویس خٹک شہنان ترقائی وغیرہ باقیوں کے نام کیسے لے لیے گئے باقی جنہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا مطلب بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام لے لیا گیا وہ یہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ جو گے کیا یہ سب لوگ امران خان کو کوئی نیا فارم بنا کر دے رہی ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے عملی طور پر آج انہوں نے ہر کسی کی بات کی صرف امران خان کی بات نہیں کی اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپوزیشن کرے گی اس پی ٹی ایم حکومت کو اپوزیشن کے بغیر تو نہیں چھوڑا جا سکتا کیا ان کی قومیں اس عملی میں واپسی ہو رہی ہے کیا شاہ محمود قریشی لیڈر بننے جا رہی ہیں ایک اور نکتہ اہم ہے چونکہ اس دن جو ملاقات امران خان سے ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈسکوالفائے ہو گئے تو کون ہوگا انہوں نے کہا میرے بات شاہ محمود قریشیہ پرویز خطک ہوں گے تو کیا تحریک انصاف کے لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ امران خان کو مائنس کر کے ان کو ووٹ دیا جائے ان کا بیانیہ کیا ہوگا یہ کس کے خلاف جائیں گے حکومت کے خلاف جائیں گے یا پھر امران خان کے خلاف جائیں گے لیکن امران خان فیکٹر جاتا دکھائی نہیں دے رہا جس طرح ایم کیم کو روکنے کی کوشش کی گئی مگر الطاف حسین ابھی تک اس کا حصہ ہے الیکٹورل پولٹکس کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ امران خان کو ناہل کر دیں نظر بند کر دیں مگر ایسے میں امران خان کو سیاست سے دور کر دیا جائیں امران خان اس وقت بڑی ریالیٹی ہے اصد عمر کی جگہ پر چینل سیکٹری عمر ایوب بنے ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ رابطہ کر رہی ہیں مگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تھوڑا حوصلہ رکھیں مناسب وقت پر ملیں اب یہ بڑی دلچس صورتحال ہے آکے چیزیں کیا ہوں گی اور اب یہ جو کنگز پارٹی کھڑی کی جا رہی ہے کیا یہ اپنے ان لیڈروں کے ساتھ عوام میں جائیں گی ان کا بیانیا کیا ہوگا ان کا نظریہ کیا ہے یا پھر تحریک انصاف کا کوئی ٹرپ ہے فیلحال پارٹی کو بچایا جائے پھر دیکھا جائے کہ کرنا کیا ہے یہ بڑی اہام پیشفت ہے اس کے اوپر ابتدائی طور پر کچھ کہنا کبل از وقت ہے پھر ایک اور بات بھی بنتی ہے اور وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں کر رہے دوسرا یہ خود سے فیصلے نہیں کر رہے تیسرا عمران خان کو مائنس کر کے کیسے ممکن ہوگا پہلے جو مائنس ہوئے تھے کیا وہ ہو پائے سیاسی حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں